اسلام علیکم پیارے بچوں سبق کی پہلی تصویر میں بتایا گیا ہے کہ ایک بچہ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ کر سبزی کترنے میں دادی کی مدد کر رہا ہے مگر یہ کیا سبزی کے کچھ ٹکڑے کترنے کے دوران فرش پر گر گئے ہیں اب دوسری تصویر میں ایک لڑکی سبزی کے جو ٹکڑے فرش پر گر گئے تھے انہیں جھاڑو کی مدد سے ایک برتن میں جمع کر رہی ہے تیسری تصویر میں ایک آدمی اس سبزی کے بیکار پڑے ٹکڑوں کو کچھرے کی بالٹی میں ڈال رہا ہے وہ آدمی سبزیوں کے ٹکڑوں کو اس بالٹی میں ڈال رہا ہے جو گیلے کچھرے کے لیے مقصود ہے بازو میں سوکے کچھرے کے لیے بھی ایک الگ بالٹی رکھی ہوئی ہے چوتھی تصویر میں شہر کا کچھرہ جمع کرنے والی گاڑی آئی ہوئی ہے تمام لوگ کچھرے کی گاڑی والے کو سوکے کچھرے اور گیلے کچھرے کی بالٹیاں الگ الگ دیتے ہیں سوکے اور گیلے کچھرے کو الگ الگ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی بنا پر گیلہ کچھرہ دفن کیا جاتا ہے اور سوکے کچھرے کو ری سائیکل یعنی دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے جس طرح سے اس گھر کے تمام لوگ کچھرے کو صحیح طرح سے ساف کر کے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی اپنے گھر اور آس پاس کے ماحول کی صفائی پر توجہ دینا ضروری ہے اب پیارے بچو تصویر کی نیچے ہمیں کچھرے کے نقصانات سے متعلق ایک پیرگراب دیا گیا ہے تو آئیے ہم اسے بکور پڑتے ہیں اور ساتھی اس پیرگراب کو اپنی ماتری زمان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھرے کا مسئلہ اب بہت سنجیدہ روک اختیار کر چکا ہے پلاسٹک چا کچھرے موڑے سمجھرات رہنہ رہا جیوان نہ دھوکہ نرمان جھالا آئے اس پلاسٹک کے بیجا بڑھتے ہوئے کچھرے کی وجہ سے سمندری حیوانات کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے آپ لیا سروان چاہ روکیا ساتھی پلاسٹک چاہ و آپر ٹارنے گرجے چاہے پلاسٹک کے استعمال سے گوریس کرنا یہ آج ہم سبی کے صحت کے لیے اشد ضروری ہے باجارہ جاتا نہ کاغدی کی واقع پی پیشویہ صحبت نیاویا بازار میں جاتے وقت کاغذ یا کپڑے سے بنیوی تھےڑیوں کو ساتھ لے جائے یا مڑے پلاسٹک چاہ پیشویہ چاہ وہاں پر آپن ٹارنو شکتو اس طرح سے ہم پلاسٹک کی تھائیلیوں کے استعمال کو ٹال کر بڑھتے ہوئے کچھرے کو روک سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی